نہ یہ بغزِ ماویہ تھا اور نہ حبِ علی ویسے تو یہ ہے بھی جلی یہ ماورہی جلی ہے یہ ماورہی بھی ختم کر دینا یہ ماورہی بلکل جھوٹا ماورہ ہے جی یہ حبِ علی نہیں ہے بغزِ ماویہ ہے بھائی حبِ علی اور بغزِ علی والی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چالیس نمبر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق یہ حبِ علی اور بغزِ علی یہ بات کی گا محبرے کے اندر یا آپ اس کو اُلٹ دینا اگر محبرے کو میں آج ثابت کرتا ہوں یہ ماورہ اُلٹ ہونا چاہیے اور میں حدیث سے ثابت کروں کہتا ہے قرآن دیس صحیح دیس سے ثابت کریں اس محبرے کا رن میں آپ صحیح دیس سے کرنے لگاؤں یہ محبرہ بتا کیا ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ حبِ ماویہ نہیں ہے بلکہ بغزِ علی ہے یہ میں اب آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں آج سن لیں یہ بھی تحفہ لے جائیں یہ ماورہ جو ہے اس کو سیدھا کیا جائے اردو کی ڈیشنری میں جب کوئی حضرت علی کے فضائے سن کے چڑھ دائیں تو یہ تھرما میٹر ہے محبتِ علی is the litmus test of ایمان صحیح مسلم 240 نمبر حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق مولا علی کی محبت litmus testor ہے کسی مومن کے لیے تو پتہ چل دائے گا لگائیں سب کو testor لگا کے چیک کرنے کون کون جو ہے وہ جو ہے وہ منافق ہے اور کون کون مومن ہے یہ testor تو یہ ہے اور یہ ماورہ الٹا بنا دیا کہ یہ حبِ علی نہیں بغزِ معوی ہے پائیے ماورہ الٹا ہونا چاہیتا ہے صدہ کرنا نہیں ہو یہ الٹا ہے صدہ ماورہ یہ ہے کہ جو کچھ تُس ہی کر رہے ہونا اے حبِ معویہ نہیں ہے بغزِ علی ہے اب یہ ماورہ ہونا چاہیے کہ غبِ معویہ نہیں بلکہ بغزِ علی ہے ان کے اندر یہ اب حوالہ لے لیں سنن نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار سات نمبر حدیث ہے سنن نسائی کے اندر تین ہزار سات شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زی صاحب بھی سے صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرتِ معویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور میں حج کے لیے نکلے اور یہ سنن نسائی میں چپٹر ہے عرفات میں تلبیہ بلند کرنا اس چپٹر کے اندر موجود ہے کتاب الحج کے اندر تین ہزار سات نمبر تو ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ نہیں سن رہا لبائیک اللہم لبائیک یہ میں نہیں سن رہا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرتِ معویہ کے در کی وجہ سے تلبیہ نہیں پڑھتے اونچی باز میں دیکھو حالانکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرتِ ابن عباس کو غصہ آیا انہوں نے بلند باز سے پڑھا لبائیک اللہم لبائیک اور کہا کہ انہوں نے علی کے بغز کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا بغزِ علی کی وجہ یہ الفاظ ہے بغزِ علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا آپ اندازہ کریں یہ بغزِ علی موجود ہے بغزِ معویہ تو دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے یہ تو گھڑا ہے اور اس کا طرق جو سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے وہ بڑا خطرناک ہے نو ہزار دو سو تین نمبر نو ہزار دو سو تیس سنن نسائی سنن القبرہ البھائیکی کے اندر اس میں الواز ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں معویہ کی خاکناک علود ہو اللہ کی لانت ہو ان پر جنہوں نے بغزِ علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا یہ ابن عباس نے لانت بیجی ہے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم اتا فرما اللہ علی موجود ہے یہ معورہ اب سیدھا میں نے کر دیا الحمدللہ صدیوں بعد اللہ تعالی ذالک فضل اللہ یعطی میں یہ شاہ آج کے بعد یہ معورہ بولا جائے گا کہ یہ حبے معویہ نہیں ہے بلکہ بغزِ علی ہے جو تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو